کسانوں کے لئے ایک بہت اچھی خبر ہے اگر آپ پردان منتری کسان سامان نیدیوزنہ میں جڑے ہوئے کسان ہیں تو آپ سبھی کے لئے بہت اچھی اور بڑی خبر ہے اب پی ایم کسان سامان نیدیوزنہ کی اگلی پندرویں کسٹ کا اگر آپ انتظار کر رہے ہیں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ایم کسان نیدیوزنہ کی اگلی پندرویں کسٹ ہے وہ لگ بگ دیوالے کے آس پاس ڈالی جائے گی اور آپ سبھی جانتے ہیں ابھی ایک گوشنہ ہو چکی ہے جس میں دو ہزار روپے کی کسٹ سبیس اکٹوبر کو ڈالی جائے گی لیکن یہ کسٹ صرف معارض شاہ کے کسانوں کو ملے گی یہ کسٹ ہوگی نمو شتکری معاشر مان نیدیوزنہ کی جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ایم کسان کی کسٹ اور نمو شتکری یوزنہ کی کسٹ دونوں یوزنوں کا پیسہ ایک ساتھ ہی ڈالا جا سکتا ہے ماننے پردان منتری جی خود بٹن دبا کر یہ پیسہ زاری کر سکتے ہیں تو اب نمو شتکری معاشر مان نیدیوزنہ کی کسٹ کی گوشنہ ہو چکی ہے اب چھبیس اکٹوبر کو یہ پیسہ ڈالا جائے گا بینک خاتے میں سبی کسانوں کے جو مارا شاہ کے کسان ہیں چھبیس تاری کو پیسہ ہوگا جاری اور اب بات کرتے ہیں پی ایم کسان کا پیسہ کب جاری ہوگا تو اگر آپ پورے دیش بھر کے کسانوں کی سوچی میں ہیں اور چھزار روپے سہلن لیتے ہیں دوزار روپے کی کسٹ لیتے ہیں تو آپ کو پی ایم کسان کی کسٹ کا بھی انتظار ہوگا تو نمو شتکری کی کسٹ اگر آپ کو چھبیس تاری کو ملتی ہے یعنی اسی مہینے چھبیس اکٹوبر کو ملتی ہے تو پی ایم کسان کی کسٹ کی ابھی گوشنہ نہیں ہوئی ہے لگ بگ دیواولی کی آس پاس یہ کسٹ ہے وہ ملنے والی ہے لیکن ابھی تک اس کی تاریخ زاری نہیں ہوئی ہے صرف نمو شتکری مہا شمان نیدیوزنہ کی کسٹ زاری ہوئی ہے اوفیشل ڈائٹ آ چکی ہے اب چھبیس تاری کو ہے وہ پیمنٹ ہے وہ مل جائے گا اور سترہ سو بیس کروڑ روپے ہے وہ زاری ہوں گے جو مہاراشتہ کے مکھے منطر ہے دیواندر جی انہوں نے یہ گوشنہ کر دی ہے اور چھبیس اکٹوبر کو ہے وہ یہ پیس زاری ہوگا بتایا جا رہا ہے کہ ماننے پردھان منطر جی خود ہے وہ شیوزنہ کا پیسہ زاری کریں گے بٹن دواگری پیمنٹ ہے وہ زاری کر سکتے ہیں اور مہاراشتہ کے مکھے منطر ہے وہ دیواندر جی اور ماننے پردھان منطر جی یہ نمو شتکری شمان ندھی یوزنہ کی دو ہزار روپے والے قسط زاری کریں گے اب خوشکبری یہ بھی ہے کہ پیم کسان والی قسط بھی زاری ہو سکتی ہے حالانکہ ابھی تک سرکار نے تاریک زاری نہیں کی ہے اور پیم کسان کی اگر قسط زاری نہیں ہوتی ہے تو اس دن ماننے پردھان منطر جی یہ جرور بتا سکتے ہیں کہ اس دن ہم قسط زاری کریں گے پیم کسان والی تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے ماننے پردان منتری جی اگر بٹن دپا کر پیسہ دیتے ہیں تو اس اسطحے میں پی ایم کسان کے قسط جاری کرنے کی بھی تاریخ جاری ہو سکتی ہے کیونکہ اب چناؤں نزدیک آ چکے ہیں پانچ راجعوں میں چناؤں ہے اور چناؤں سے پہلے پہلے قسط ڈالے جانے کی پوری سمباؤں نہیں ہے تب ہی جا کر موڈی سرکار کو چناؤں میں ہے وہ فائدہ ملے گا اور جو پی ایم کسان کے قسط ہے وہ دو ہزار روپے گیارہ کروڑ کسان اندزار کر رہے ہیں تو گیارہ کروڑ کسانوں کو فائدہ ہے وہ موڈی سرکار کو ملے گا یعنی پانچ راجعوں کے چناؤں میں ملے گا تو سرکار چاہے گی کہ دپاولی کے لگ بگ کسط ڈالے اور جو نموشت کری ہو جانا کی کسط ہیں وہ 26 اکٹوبر کو ڈالی جائے گی یہ آپ دھیان رکھیں اگر آپ کو امنوں میں کوئی بھی سوال یا سجاؤں ہے تو آپ ہمیں ٹیلیگرام پر بیش سکتے لنک ڈسکریپشن میں دیا ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد